رام رام آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ہریانہ آپ کے ساتھ ہوں میں سونل دہیا غریب پریباروں کے لیے بیماری کے وقت سرکار کا ایک ماتر سہارا آیو شمان یوجنا اب کچھ دن کے لیے ہی ہے کیونکہ پرائیویٹ اسپتال جلد آیو شمان یوجنا سے غریب پریباروں کے علاج کو روکنے جا رہی ہے آخر کیوں کیا ہے یہ پورا معاملہ آج اسمدے پر ہم چرچہ کریں گے آیو شمان یوجنا کے تحت مفت علاج کی آس لگائے بیٹھے غریب پریباروں کے مریضوں کو نیجی اسپتال جھٹکا دینے جا رہے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں نے ایک جلائی سے آیو شمان مریضوں کو بھرتی کرنے اور علاج نہیں کرنے کا الٹی میٹم جاری کر دیا ہے آخر کیا ہے یہ پورا معاملہ اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھئے آیو شمان یوجنا کو لے کر لگ سکتا ہے بڑا جھٹکا ڈاکٹروں نے یوجنا کو لے کر کر دیا بڑا اعلان کیا پرائیویٹ اسپتال میں آیشمان سے نہیں ملے گا علاج کرنال میں آیشمان یوجنا کے تحت مفت علاج کی آس لگائے بیٹھے غریب پریواروں کے مریضوں کو نیجی اسپتال جھٹکا دینے جا رہے ہیں کرنال کے پرائیویٹ اسپتالوں نے ایک جلائی سے آیشمان مریضوں کو بھرتی کرنے اور علاج نہ کرنے کا الٹی میٹم جاری کر دیا ہے ساماجک چکت سکھ مہا سنگھ ہریانہ کے بینر تلے کرنال میں آر ایم پی ڈاکٹروں نے زلہ سچیوالے پہنچ کر پردرشن کیا اور کہا کہ سرکار ہماری طرف دھیان دے نہیں تو ویدھان سبا چناؤں میں بڑے فیصلے لے سکتے ہیں ہمارا میں ڈاکٹر سریش شرما ساماجک چکت سکت مہا سنگھ ہریانہ پردیش سدیکس ایک چون میں انیس سو بہاتر سے لے کی اور آج تک کتنی سرکاری آئے کتنی سے لے گئی سرکاری آئے کتنی سے لے گئی ہمارے ساتھی جو ہیں وہاں دس دس پس پہ سال رہتے ہیں اور جب میں شادی ہو جاتے ہیں بچی ہو جاتے ہیں ان کے خرصے بڑھتے ہیں تو وہ الگ مہلے میں وہاں جو ہے اپنا کلینک بناتے ہیں تو ہوائید روپ سے سرکار مانتے ہیں کہ آپ کو لائسنس نہیں ہے تو سرکار کو یہ بل چاہیے کہ جو بڑے بڑے ہسپٹل ہیں ان میں ٹینڈ سٹراب رکھا جائے تو پھر اس وقت سنگ سانکھیا کیوں بڑھائی جا رہی ہے تو وہاں جب ہوتے ہیں تو آر ایم میں ہوتے ہیں ریزیڈنس میڈیک لوگ سٹکات کو جیلوٹی کرتے ہیں تو یہ ایسا کوئی ہے نہیں کہ بھی جب ہم لاکھو لوگ ہیں سے تو آپ کے کیا مانگ آج ہماری یہ مانگ ہے کہ پچھلے دنوں یومنہ نگر میں ستہ استمبر دو ہزار تیس میں مکھا منتری نے بولا تھا کہ بھئی ہم آپ کی ٹریننگ کروائیں گے اس کے بعد وعدہ خلافی کر رہی ہے منہ نگر نے بولا تھا یومنہ نگر کیتل میں تو اس کے بعد میں جو ہے کھٹائی میں پا دیا سارا نہیں پھر جو ہے بائیس دو چوالیس دور کی بات بھی ہوئی ہماری جو ڈاکونٹ مانگے ہم نے سب دے دی اور جو جو سرتے انہوں نے کہیں ہم نے پوری کر دی وہ سرکار بدل گی جو ہے وعدہ خلافی کر رہی ہے تو یہ آج جو ہے ہم چیتاونی کے روپ میں جو ہے ڈیسی کے مادم سے مکھا منتری نائب شہیل کو یہ چیتاونی دینا کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہمارا سوچی کانیا ٹریننگ یا رشیشن نہیں ہوا تو آنے والے چوناؤں میں آنے والے چوناؤں میں جو ہے یہ کھمیا جا جو ہے سرکار کی مفت علاج کی آئشمان یوجنا کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ اس یوجنا کو لے کر پرائیویٹ ڈاکٹرز نے بڑا اعلان کر دیا ڈاکٹرز نے کہا کہ ایک جولائی سے پرائیویٹ اسپتالوں میں آئشمان کارڈ سے علاج نہیں ہوگا ساتھی آئشمان کارڈ سے علاج کے بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا یوجنا کے تحت علاج کا قریب 18 کروڑ کا بل سرکار سے بھوکتان نہیں ہوا وہیں اپنے ڈیمانڈ کو لے کر انڈیان میڈکل اسوشیشن کرنال کے سدسٹوں نے زلہ اپایوک سے ملاقات کی اور گیا پن بھی سوپا کیا آئشمان سے نہیں ملے گا علاج کینڈر سرکار کو لگ سکتا ہے کرنال میں جھٹکا پرائیویٹ اسپتال کے ڈاکٹرز نے کیا بڑا اعلان ایک جولائی سے نہیں کریں گے آئشمان کارڈ والوں کا علاج آئشمان یوجنا کے تحت اسپتالوں کا بنا 18 کروڑ کا بل سرکار کی طرف سے بل کا بھوکتان نہ ہونے کا لگا آرو ڈاکٹروں نے زلہ سچی والے پہنچ کر کیا پردرشن اپنی مانگوں کو لے کر زلہ اپایوکت کو سوپا گیا پر مانگ نہ پوری ہونے پر بڑا فیصلہ لینے کی چیتاؤنی ڈی سی سے ملاقات کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ کرنال زلے کے پرائیویٹ اسپتال اب تک سیکڑوں مریضوں کا علاج آئشمان یوجنا کے تحت کر چکے ہیں اس علاج کا بل قریب 18 کروڑ روپے بنا ہے لیکن سرکار کی طرف سے ابھی تک اس کا بھوکتان نہیں ہوا وہیں یوجنا کے لیے سرکاری پورٹل میں بھی بدلاؤ کر دیا گیا ہے گیا پن دینے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ آگامی 27 جون کو میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا زلے کے سبھی پرائیویٹ اسپتال ایک جولائی سے آئشمان یوجنا کے مریضوں کا علاج کرنا بند کر دیں گے وہ ان کو بتائی ہیں وہ سٹیٹ سے بات کریں گے اگلی میٹنگ لوکل آفیس سے انہوں نے ہماری کرانے کے لیے آشواشن دیا ہے جو کیا 27 تاریخ ہوگی انہوں نے پورا آشواشن دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ پرابلمز جتنی بھی ہماری تھی ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنوین پرابلم ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ انجنوینٹی ہے یا کوئی غلط آپ کے ڈیمانڈ ہے ہم صرف سرکار سے وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو سرکار نے ہم سے MOU سائن کر آیا تھا اس MOU کے باہر ہم کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں پرابیٹ اسپطالوں نے مورچہ کھول دیا ہے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی پرتکریاں بھی ہم نے آپ کو سنوائی کہ جو MOU سائن کیا گیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ اس MOU کے باہر ان کی کوئی بھی مانگ نہیں ہے اور اس کو لے کر سرکار کی طرف بقایا بھی ہے جس کا بھوکتان سرکار کو کرنا ہے جو ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اور اس کو لے کر اب جو انڈین میڈیکل اسوشیشن ہے اس کی طرف سے اب مورچہ کھول دیا گیا ہے پرابیٹ اسپطالوں نے آئیوشیمان یوجنا کے انترگت علاج کرنے سے منع کر دیا ہے نیجی اسپطالوں میں اب آئیوشیمان یوجنا سے کیا علاج نہیں ہوگا یہ بڑا سوال ہے کیونکہ غریب جنتہ اس کا خامیازہ بھوکتے گی یہ سرکار کا اور آئی ایم اے کے بیچ کا جو مسئلہ ہے اس بیچ جو عام آدمی ہے جو آئیوشیمان یوجنا کے تحت اسپطالوں کا رخ کرتا ہے گریب آدمی آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ آئیوشیمان یوجنا کے انترگت اس کا علاج ہوگا تو اس کے لئے سہولیت رہے گی لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ میمان جڑے میں ڈکٹر پنکج بینیوال بیجے پی کے پرابکتہ ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے وید پرکاش پیدروہی کانگریس کے پرابکتہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ڈکٹر رویندر ہڈا آئی ایم اے کے ادھکش ہیں ہریانہ کے آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے ڈکٹر رویندر میں آپ ہی کا رخ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ جو کنفلکٹ چلا رہا ہے آپ کے بیچ میں اور گورنمنٹ کے بیچ میں یہ کیا ویواد ہے اس کو تھوڑا سا آپ سمجھائیے گا کیوں آپ لوگ منہ کر رہے ہیں کہ آئیوشیمان یوجنا کے انترگت تب ہم علاج نہیں کریں گے انمیوٹ کیجے پلیز سر آپ نے آپ کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک ڈکٹر رویندر میں ہم کنفلک کی دو زیادہ سر جی پلیز 2017 2018 میں start ہوئی تھی میں تو میں اس لئے ساتھ اٹھ سال سے ہم آزمان کلا رہی تھے smoothly کلا رہی تھے لیکن ابھی جو ہے نا اس لئے لگ بھا کے چھ ساکھ مینے سے بہت زیادہ پرابلم ہو بڑ گئی ہے کہ ایک تو ہے نا پیمنٹ ہے وہ سبھی کی پینڈنگ پڑی ہے سارے چیسی کی پیمنٹ پڑی ہے پیمنٹ پڑی ہے تو پیمنٹ لگاتا نہیں ہوئی جی تو ہم کاموں کیسے کریں گے دوسرا یہ تھا ہے بیاز کا ایک پراؤدان تھا کہ بیاز ملا کرے گا اگر پندرہ دن میں پیمنٹ نہیں آئی تو تو بیاز کا تو دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جبکہ ہم نے MOU sign کیا تھا اس بارے میں کہ بیاز ملے گا تیسرا میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے ہمارا کہ چرائیو کارڈ ہو گئی ہے پہلے صرف ایک لاکھ ہفت سے جار سے نیچے انکم والے پریواروں کو سامل کیا گا تھا اس نے لیکن اب تو ہے اس کے لئے اس کے لئے سامل کیا جا رہا ہے چرائیو کارڈ اور چرائیو ایکسٹینشن کارڈ یہ دوارا اور اس کے لئے پریمیم کارڈ اس کے لئے سرکار بھی انہوں نے پیمنٹ رکھی ہوئی ہے ہزار پندرہ سو روپے پر فیملی پیمنٹ لے جائے گئے جی لیکن ہماری پیمنٹ دستی تکس ہے کیونکہ ہماری رات کیا تھا کہ گریب پریواروں کو ہم ایک طرح سے چیریٹی کریں گے لیکن اب اس کا پروفائل اور ہمارا ورکلوڈ ہے وہ بڑھنے والا ہے اور کرکشن کرکشن کا یہ ہے کسی ویٹائنٹ کرکشن ہو جاتا ہے جی جی ہم نے مریض بڑھتی کرا تین چار پاس دن جبکہ ہمیں پہلے دن پروہ لے لیتے ہیں اس کے بعد لگ بگ 80 دن بعد ہمیں جب پتہ لگتا فائنلی کہ جو ہم جی آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ کا روخ کریں گے اس سے پہلے میں ڈاکٹر پنکج بینیوال کا روخ کر لیتی ہوں ڈاکٹر پنکج آپ ڈاکٹرز نے مرچہ کھول دیا ہے جس طریقے سے ابھی بتا رہی ہیں ڈاکٹر رویندر ہڈا جیسے یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے نوشکار سونلل جی سبھی ساتھ ہیوں سبھی درشکوں میرا نوشکار دیکھیں سونلل جی ایسا ہے کی آئی ایم میں اور آئی شمائن سے سمبادی جتنے بھی سرکار کے آلادکاری ہیں آج سبھی کی بیٹھک جاری ہے سبھی جو بھی مدے ہیں وہ سارے مدے ڈسکس کیے جارے ہیں اور میں ایک بات اور بتا دوں کی نیشنل لیول پہ ایک پورٹل بنایا گیا جس کا نام ہے TMS 2.0 اس TMS 2.0 کی وجہ سے کچھ ویلم جرور ہوا ہے ڈیلے ہوا ہے پیمنٹس کے اندر لیکن پیمنٹس سبھی ہوسپیٹلوں کو ٹائم ٹو ٹائم مل جائیں گی اس کا دعویہ ہم میں آج بیٹھ کر کے بھائیوٹی جنتہ پارٹی کا پروکتہ ہونے کے ناتے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے شکروار تک سبھی ہوسپیٹلوں کی پیمنٹ ان کے خاتوں میں پہنچ جائیں گی آج سبے ہی پچیس مارچ تک دس کروڑ کی راشی الگ الگ ہوسپیٹل کے پاس ریلیز کر دی گئی ہے آج شام تک اپریل تک جتنی بھی اپروڈ فائل ہوں گی جو اپروڈ ایک نون اپروڈ فائلیں ہوتی ہیں جو اپروڈ فائلیں ہیں اپریل تک وہ آج شام تک کی پیمنٹس سبھی کے خاتوں میں ریلیز ہو جائے گی یہ پچھلے ایک مہینوں سے اپروڈ کیوں نہیں یہ ستھی یہاں تک پہنچ ہی کیسے دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتا ہے اس پیشنٹ کی ساری پروفائلنگ چلتی ہے اس کا اپروڈ یا نون اپروڈ کی بات نہیں ہے نون اپروڈ فائلیں وہی ہوتی ہیں جن میں کوئی فروڈ کا کیس لگا ہوتا ہے یا کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے یا پھر کوئی فائل بن گیا اس میں کوئی ڈبل ہینڈ رائٹنگ ہوگی سائن میچ نہیں ہو رہا یہ ساری چیزیں بھی تکنیکی کارن کی وجہ سے وہاں پر فائلیں ہولڈ ہو جاتی ہیں اور ان ہولڈ فائلوں کے لئے بھی ہریانہ کے اندر ایک پورٹل بھی بنایا گیا ہے اور ایک پینل بھی بنایا گیا اس پینل میں تی ایم او نوڈل آفیسر آئی ایم اے کی ٹیم کے ممبر یہ سارے بیٹھ کے اس فائل کو چیک کرتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے اس کا میڈیکل آڈٹ بھی ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک ہے اور اس کا پیمنٹ بگرہ سارا ٹھیک ہے تو وہ بھی ریلیز ہو جاتا ہے ہریانہ کی ساری آئی ایم اے کا کوئی ممبر جاتا ہے آئی ایم اے کا کوئی ممبر جاتا ہے آئی ایشمان کارڈ یا پھر چرائیو کارڈ کے لئے کوئے بھی آریانہ ہریانہ کی سرکار جو بارکزنطہ پارٹی کی سرکار ہے وہ کہیں بھی پیچھے نہیں ہے سنزیدگی کے ساتھ سجگ ہے اور پروپر پریقے سے کام کر رہی ہے میں ہودا صاحب کو بھی یاسوشن دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈکٹر رویندر ہودا کچھ کہہ رہے ہیں ان کو ذرا سن لیتے ہیں ان کا کچھ سوال تھا بیچ میں ڈکٹر رویندر ہودا میں یہ کہہ رہا ہوں آئی ایم اے کا ممبر نہیں ہے آئی ایم اے کا ممبر اگر اس میں ہو جائے تو ٹی ایم اے پورٹل میں پھر تو بات ہی بن جائے گی آئی اے کا کوئی ممبر نہیں ہے اور مرے نمائندہ نہیں ہے ٹیک ہے نہ میں نے ٹی اے میس کے لئے نہیں بولا جب آپ لوگ میڈیکل آؤڈٹ کر کے جو آپ کوئی فائل ہیں یا آپ کوئی فائل ہیں یا جس میں کوئی بھی فائل ٹا آتا ہے فائل ٹی فائلوں کے بارے میں میں نے barco ہ� پائل خدا ہے میں ٹی اے میس پینل کے لئے نہیں小ے آپ کے لئے اس کے لئے جس میں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ سر ابھی بنایا ہے ہم نے مارچ میں ہڈتا کی تھی اس کے بعد بسٹک لیول پہ ہے وہ بسٹک لیول کا مطلب ہے وہ فارورڈ وہ فارورڈ کرے گا سر وہ سلجانے کی وہ میکر کو وہ نہیں ہے میں نے بھی وہی باتیں کہی ہیں جو اوڈا صاحب آپ کی اور سرکار کی باتیں رہی ہیں میں ایک بھی بات کو تکھے سے باہر نہیں لے کے جاؤں گا جو باتیں آپ کی سرکار کے پاس جو میرے پاس جو جانکاریاں ہوں گی میں بھی بیسیکلی اوڈا صاحب ڈاکٹر لوں آسپل چلاتا ہوں تو مجھے بھی ساری جانکاریاں ہیں تو میں آپ تک وہی چیزیں پہنچا ہوں گا جو آپ کے اور میرے بیچ یا سرکار کے بیچ رہی ہوں گی اور ایک اور چیز ہے شہد اوڈا صاحب کوئی معلوم ہوگا کہ نیو پیکیز ماسٹر کر کے دو جار بائیس کے پلان تھا وہ پلان بھی اب ہریانہ کے لیے لاغو کرنے شہد بیچ جن سے لاغو بھی ہو گیا ہے اور جولائی کے بعد سے جولائی آن وارڈ جو بڑی ہوئی پیمنٹ ہے جو ریٹ بڑھ کے اب آئیں گے ہریانہ سرکار کی طرف سے جو سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہریانہ کے سبھی ڈاکٹرز کو یا ہوسپٹلز کو وہ بڑے ہوئے ریٹ ملیں گے وہ سینٹر گورنمنٹ تک وہ فائل وہ سمبندی دستاویج پہنچا بھی دیئے گئے ہیں میں یہ ساری جانکاریاں اس لیے دے پا رہا ہوں کہ سرکار کی طرف سے یہ قدم اٹھائے گئے ہیں اور سولہ سو کروڑ روپے کی راشی جو 2018 سے ہوتا صاحب نے بات کی ہے سر وہ آپ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر رویدر ہوتا سونل جی دیکھیں یہ مسئلہ چکی آپ کی سرکار اور جو آئے میں ہے اس کے بیچ کا ہے تو میں چاہتی ہوں سیدھا سمواد آپ دونوں کے بیچ میں ستھاپیت ہو جو بھی ڈاؤٹس ہوں وہ کلیر ہونے چاہیے بات ڈیبیٹ کی نہیں ہے بات آپ کے questions کے clarification کی بھی ہے ڈاکٹر رویدر ہوتا اس کے ساتھ جو میڈم میں جاؤں گیا میڈم میری کوئی آپ شکتہ نہیں پھر میں جاؤں گا مجھے کیوں باتا رکھا بیت پرکاش ویدروی جی رکھیے زرہ ماملہ 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 دیجئے پلیز پلیز اتنی شانتی ہونی چاہیے اتنی شانتی ہونی چاہیے بیت پرکاش ویدروی جی میرے کچھروں کا جواب پہون دے گا اچھا آپ آج چلی پہلے آپ اپنے سوال پوچھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہورٹ کرتی ہوں بیچ میں ٹھیک ہے بیت پرکاش ویدروی جی پلیز بولیے دیکھئے سونل جی یہ سمسیاں کو آج کی نہیں آج ہی آدھوری زنکاریاں دی جا رہی ہے پچھلے ایک سال دیر سال سے ہریانہ کے اندر ایک جلے کی بات نہیں ہے پورے ہریانہ میں دو سو سے تین چو کروڑ روپے بکایا ہے اور بیبین جلوں کے بار بار یہ ان کو چیتاؤنی دی جاتی ہے کہ ہم بند کریں گے پچھلے سال میں کم کم چار سے پانچ بار یہ چیتاؤنی دیکھت ہی ہے ڈاکٹر پنکر جی کھوڑ ڈاکٹر ہے یہ ایک جلے تک سمیت بات رکھی ہے ہمسیا کیا ہے کہ تین ترے کے کارڈ ہیں ایک لاکھ بھی زار تک کا دو آئی سوان کارڈ ہے جس کا پیمنٹ کے اندر کرتی ہے ایک لاکھ اسی ہزار کا کارڈ سرائیو کارڈ ہے جو ہریانہ سرکار کرتی ہے ایک لاکھ اسی سے تین لاکھ کا الک کارڈ ہے جو پریمیم پر ہے اور ان کارڈوں کا آپ کو آشری ہوگا تھپ پڑے ہیں یہ لوگ کہ ان کارڈوں کا کوئی محتو نہیں ہے قریب آدمی جو جاتا ہے تو آسطان میں بتا دیا جاتا ہے کہ ان کارڈ چلتے ہی نہیں یہ لوگ تو سرکار تھگ رہی ہے لوگوں کو ایکٹنسن تو کر رہی ہے پر ایکٹنسن کے نام پر پیسہ نہیں ہے آپ کتنے چاہے پانچ لاکھ تک دے تو تین لاکھ تک دے تو جتنی یوزنا کو بڑھا لو جب تک آپ کا بجٹ نہیں ہوگا اب تک کیا مطلب ہے اس یوزنا کا کٹو سکت یہ ہے کہ آلزبان بھارت یوزنا میں بجٹ نہیں ہے اندر سرکار کیول ایک لاکھ بھی ہزار تک کا بجٹ بھی اور ہریانہ سرکار اس کو بڑھائے جا رہی ہے اپنی طرف سے پورا بجٹ الوٹ نہیں کرتی اور یہ بیواد آج کا نہیں ہے سال ڈیڑھ سال سے لگاتار جن ڈوکٹر چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے ریلاد ہوتا نہیں ہے ان کے کار چلتے نہیں ہیں تو جب تک یہ یوزنا کو پرپیکٹ نہیں کیا جائے گا اور یوزنا کے ایسا نہیں دیا جائے گا اس یوزنا کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا بیجے پی سرکار یہ کہنا ہے آپ یوزنا کو اگر ایکچنسن کرتے ہو ضرور کرو پر اس کے ساتھ بجٹ کا بھی ایکچنسن ہونا چاہیے اور جتنے کارڈ آپ نے بنا رکھے بھریانہ کے اندر ان لوگوں نے لگ بھگ 45 لاکھ لوگوں کو گریبی رکھا کے نیچے ڈال رکھا ہے یہ تینوں کٹیگریز میں 1 لاکھ 20 میں 1 لاکھ 80 میں 1 لاکھ 80 سے 3 35 لاکھ کارڈ کا مطلب ہے کہ ہریانہ کی لگ بھگ پچاس پیٹالیس پچاس پرسنٹ آبادی گریبی کی رکھا کے نیچے ہے جب آپ باستیوزنا بناتے ہو تو اسی انوپات میں اتنا ہی بھاری بجٹ آپ کو رکھنا پڑے گا بجٹ آپ کا رکھا نہیں جاتا اور بہت سے معاملوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جو سرکار کے چہتے کلینکس ہیں ڈوکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ملی بھگت کر سوال لازمی ہے سوال لازمی ہے ڈوکٹر پنکش بینیوال دیکھئے جب آپ یوجنہیں بنا دیتے ہیں ان یوجنہوں کے نام پر بہواہی لوٹتے ہیں لیکن حقیقت کے دھراتل پر اگر آپ کے پاس اس کو لے کر ایک سنیوجد طریقے سے سسٹیمائزد طریقے سے فنڈ کی ووستہ نہیں ہے تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں دیکھئے یہ تو صحیح بات سونل سونل جی ہریانہ سرکار کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور گریبوں کے لیے آئی شمان کار دار سنیے سنیے میں نے ابھی ابھی بتایا کہ ایک پورٹل نیا بنایا گیا TMS 2.0 جس کے لیے ہڈا ساپ بھی اگری کریں گے کہ ایک پورٹل نیا بنا ہے جس کی وجہ سے ویلم ہو ہے چالیس دن اور بات اگر ویدروہی ریواری سے آتے ہیں ریواری میں کتنے ریواری کی بتا دوں ایک پرمان دے پورے ریواری کے آگ بھی ریٹھا ہوں میں بتا رہا ہوں میں میں سرکار میں سن لیجے پلیز میں اگر میں ریواری میں سبھی ہسپیٹلوں کے اندر آئیس مال چیز رویندر 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 سوسٹ مجھے ستہ پرتیٹ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے ٹھیک ہے TMS2 لاغو آئے لیکن ابھی تک نہیں ہو پائے ہو اور وہ کام نہیں کر رہا ہے TMS2 is not a good portal ابھی تک کوئی بھی payment نہیں ہوئی اس کے through ٹھیک ھیک پانس دن ہم داکل کر کے علاج کر چکے سب سے بڑا مددہ تو یہ ہے اور دوسرا مددہ چرائیو کاٹ جو ہائی انکم کے لئے لاغو ہوئے ہیں ان کے لئے آئر سویب ہوننا چیے کیونکہ جو ریچ پرسن آئے گا وہ سیم کنڈیسن میں کیسے علاج کر آئے گا ایک تو ہے بی پی اس بیچ ڈاکٹر روین روڈا میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ آپ کا یہ جو جاتا ہے یہ آئے میں اور سرکار کے بیچ کا ہے لیکن کچھ RMP ڈاکٹرز بھی ہے جو کیاڑ میں من مانی کر رہے ہیں وہ بھی علاج کرنے سے بنا کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے عندولن کا حصہ ہے جو اس طریقے سے نہیں مہم رینپ آنکھ امارے عندولن کا حصہ نہیں ہے جو انکولیفائیڈاکٹر ہیں وہ ہمارے عندولن کا حصہ نہیں ہے جو صرف ڈیڈکسن خام ہو جائے نیا پیکچٹ لاغو ہو جائے اور دو پیرمنٹ ڈیلے نہیں ہونا تھی ہے پیرمنٹ چچے مینے ایک ایک سال بھی لٹکے پڑی ہیں وہ سب سے بڑی پرابلم ہے آپ چالیس دن کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر پنکش بینیوال یہ چھے چھے مہینے اور ایک ایک سال کی پینڈنگ پیرمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں نے وہی بتایا سونل جی کچھ فائلیں اناپروڈ ہوتی ہیں وہ اناپروڈ فائلیں بہت لمبے سے چھے مہینے کا ٹائم سے یہ ہوتا ہے وہ ایک پینل بیٹھتا ہے ٹیم بیٹھتی ہے ڈاکٹرز کی وہاں پر اس کے لیے ایک ایک چیز کا بیورہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فائل میں اتنا ہولڈ کیوں ہوا ہے سر چھے مینے کا کوئی ٹائم نیچی ہوتا ہے وہ پانس دن میں دس دن لگتی ہوتا ہے بلکل اوڈا صاحب لیکن کئی بات پیشنٹ کوپریٹ نہیں کرتا کئی بار ڈاکٹر بیزی ہوتے ہیں کئی بات سرکار کے نمائندے بیزی ہوتے ہیں اس وجہ سے اس میں آدمی ٹائم لگ جاتا ہے میں اس میں منا نہیں کر رہا میں بلکل منا نہیں کر رہا لیکن آج میں یہ تین دیپارٹمنٹس ہوتے ہیں پیشنٹ ڈاکٹر ہسپٹل اور سرکار آپ ایک دکٹر ہوگر بھی کنمس نہیں کروا پا رہے ہیں مسئلہ تو بڑا ہے برمید رہوٹا آپ سے کنمس نہیں ہو پا رہے ہیں بیت پرداش پیدروہ سنیے 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 میں کچھ جاتا ہوں سنیے سنیے کم سے کم ہو سن لی جئے سن لی جئے دکٹر پنکش بیری میں بیت پرکاش پیدروہی جی کا رکھ کروں گے وہ ناراض ہو جائیں گے مرد میں دو منٹ رکھیں ایسا ہے تو یہ چھے منہ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے پیشنٹ اور وہ تو پانس دن میں مرید تو علاج کرا کے جا کسیا تو پانس دن میں کلیر ہو لیا اس کے بعد چھے منہیں بلکل ہی لگتے فائل میں ایک دو دن لگتے ہیں اچھی ٹائم وہ کلیر ہو جانے تھی ہے اور یہ جو باقی پرائیویٹ جو انشورر ہیں سٹار ہیلتھ ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں یہ کرنے لگ رہے ہیں تین دن میں وہ پیمنٹ بھی خاتے میں زماؤ جاتی ہے تو گورنمنٹ کی عدیقت رہے ٹھیک ہے وید پرکاش وید روی جی ٹھیک ہے ڈاکٹر پنگکت جی آپ کو دیکھڈ دوکٹر ہیں آپ مجھے بتائی جو آپ کا ہریانہ کا آئی ایم میں ہے پورے ہریانہ ستر کی بات کر رہا ہوں کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے کیا پچھلے ڈیڑھ سال سے لگاتار اخباروں میں خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ تین سو کروڑوں کو بکایا ہے اور سرکار کی مان رہی ہے ہریانہ سرکار بھی مان رہی ہیں میں نہیں مان میں تو بول رہا ہوں میں تو لگا کر بولتا جاؤں آپ تو چھوٹا سب میں کلاؤں آج بھی نہیں وہ آج تک بکایا ہے میں نے تو آج ہی بولا ہے میں نے بیدو ہی دیکھیا بولا کیا لینا دینا آپ نے میرا پہلا بنایا ہے سن تو لیجئے آپ کا تتھا کردی تین پورٹل تو میں نے دو مہنے سے بنایا ہے اور یہ سمجھ سے ڈیٹھ سال کی ہے اور جو اس کا آپ بلوں کی بات کر رہے ہیں میں ان بلوں کی بات کر رہا ہوں تو باقاعدہ سننٹ ہے کچھ بل آپ کے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر بیوا دو میں دائی سو تین سو کروڑ روپے اس کی بات کر رہا ہوں جو سرکار نے سویم مانا آپ کے جب آئیے میں کی اور آریانا کے اور آپ کے ہیلتھ منیشتر کی جب میٹی ہوئی انہوں نے خود مانا کہ یہ تو سینکشنڈ بھی لیں پرانتو یہ بجٹ کی وجہ سے پییمنٹ نہیں ہو رہے میں انہوں نے ایک بات کر رہا ہوں اور کیا آپ کے جرائیو کارڈ آریانا کے اندر کام نہیں کر رہے سرکڑوں کی سنکیہ میں یہ چلتا ہی نہیں ہے یہ چار بھی نہیں ہوتا کیا یہ سمسیا نہیں ہے کیا آپ نے پہتاریس لاکھ کارڈ تو بنا دیئے پر جب وہ چلیں گے ہی نہیں آپ اس پورے مادر میں کیا سٹریٹیجی آپ لوگوں کی رہے گی کیونکہ آشواسن بھی دے رہے ہیں ڈاکٹر پنکج بینیوال کی ستھی بہت جلدی درست ہو جائے گی میں نے کیسے ہوئے جی لیکن ہم اپنا نقصان اس لیے کرنے کو تیار بیٹھیں کیونکہ جب چھے مینے ایک ایک سال میں بتاؤں ایک آئی ہسپیٹل ہے ہمارے سہر میں اس کا تین کروڑ روپے اٹھکا پڑا ہے تین کروڑ اٹھک دے تو اسپرال کیسے چلے گا آپ یہ بتائیے گا اسپرال چلا ہی نہیں سکتا ہو وہ خود گھر ہے بھلا جی اسپرال سارا دن بھرا رہتا ہے خوب میں کام کر رہا ہوں لیکن جب پیسے ہی نہیں ملیں گی تو فری میں کام کیسے کر پاؤں گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کام آنے ساتھ جڑنے کے لیے ڈاکٹر پنکج مینیبال وید پرکاش وید روہی جی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر رویند رہوڈا آئی ایم ا کے ادھیک شمائے ساتھ تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو اب آیو شمان یوجنہ کے انترگرہ تلاج کرنے کے لیے آئی ایم ا کے ڈاکٹرز نے منہ کر دیا ہے اور اس کو لے کر اب راجنیتی بھی تیز ہو گئی ہے ساتھی ساتھ سرکار کی طرف سے آشواسن بھی دیا جا رہا ہے کہ ستھی بہت جلدی درست ہوگی لیکن اس بیچ ان آندولنوں کے بیچ اس کام روکنے کے بیچ اگر کوئی سب سے زیادہ پستہ ہے تو وہ ہے غریب آدمی جس کو علاج کے لیے آیو شمان کارڈ کی آوشکتہ بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے آیو شمان کارڈ ایک امید کی کرن بھی ہوتا ہے اب ان غریبوں کا کیا جو اس طرح کی آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ ان کا علاج آیو شمان کارڈ کے انترگت ہوگا اب اس پر راجنیتی لگاتار تیز ہے فلحال وقت ایک چھوڑے سے بریک ہے فوراں ہوں گے موسیقی